موسیقی اس سمیں جائے جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں بلاڈ پیشو شگر تو آم بیماری ہوگی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوکیج کی بیماری بھی بہت بڑھ رہی ہے کہ آٹریج بلوک ہو گئی ستر پرسینٹ اسی پرسینٹ نائنٹی پرسینٹ نائنٹی پرسینٹ جو ہے بلوکیج جب بھی ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لیکن ہم کبھی یہ وچار نہیں کرتے کہ بلوکیج ہو کیوں رہی ہے کیوں ہو رہی ہے سمپل سی بات ہے کوئی بھی نالی ہے پائپ ہے ہے اگر بلوک ہو گیا تو اس کے اندر کچرے کوڈا جم گیا اور اس کوڑے کچرے کو نکالیں ساپ کریں ساپ ہو جائے گئی بلوکیج ایسے ہی ہم لوگ جو بھوجن کھاتے ہیں وہ ہمارے اندر میں خون میں چلا جاتا ہے اور وہ ساف نہیں کرتے ہیں اس کو ساف ہونے نہیں دیتے ہیں اس لئے وہ ہماری ہٹیج کا اندر میں چاروں اور چپکتا جاتا ہے چپکتا جاتا ہے چپکتے چپکتے جو ہے وہ ہماری ہٹیج بند ہو جاتی ہے بند ہونے کے بعد پھر بلڈ سرکولیٹ کرنا بند ہو جاتا ہے ہٹ کی زیادہ تاکر لگانی پڑتی ہے پھر ہمیں پریشانی آتی ہے کمجوری آتی ہے چک کرانے لگتے ہیں ہمارے کو سانس پھولنے لگتا ہے ہمارا جب ہم چک کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارا جو ہے اتنی آٹیج بلوک ہو گئی پھر اس کو کیا کرتے ہیں آپریشن کرواتے ہیں شریر کو کٹوا کر کے ہم لوگ اس کو آٹیج کو آگے جڑوا لیتے ہیں کہ یہ بلوک ہو گئے اس کو نکال کر کے پھینک دو جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے جس کارن سے ہماری بلوکیج ہوئی ہے گلت بوجن کھانے سے زیادہ تر جو ہے زیادہ پروٹوین یک چیزیں کھانے سے میند نہ کرنے سے جو ہے یہ بلوکیج ہوتی ہے نون بیج کھانے سے ہوتی ہے اور زیادہ ڈیری پرڈکٹ کھانے سے ہوتی ہے اس سمیں جو ڈیری پرڈکٹ ہم لوگ کھا رہے ہیں وہ بہت ہی ملابٹی بوجن آ رہا ہے اس لیے وہ اندر جا کے جمتا ہے چپکتا ہے اندر جا کر کے موم کی طرح چپکتا ہے نسوں کے اندر میں وہ نکلتا نہیں جس لیے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں اپنے بوجن کو پریورتن کرنا ہے جو اس کی واشنگ کرے دھولائی کرے اس کے اندر میں پیٹھے کا جوس ہے اس کا آپ سیبن کیجئے گا ڈیلی وہ ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرے گا نیم گلوئے ہے نیم جو ہے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خون کو ساف کرتی ہے نیم گلوئے کا پاورڈر آتا ہے ہمارے پاس پیس کے بنایا اس کا آپ لوگ ڈیلی دو تینوار سیبن کیجئے بلوکج کو کھول لیتا ہے ساری اس کے علاوہ گاجر چکندر کا جوس ہے ہرا دھنیا کا جوس ہے میتھی کا جوس ہے بثوے کا جوس ہے پالک کا جوس ہے جتنا بھی یہ ہری سبجیوں کا جو جو بھی جوس آتا ہے پتہ گوبی کا جوس آپ لے سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کا جوس ہے اور سلاد میں جتنا ہے مولی کا رس ہے یہ ساری چیزیں جو ہمارے خون کو پتلا کرتے ہیں اور دیرے 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 کر کے بلوکج کو کٹ کٹ کر کے کھول لیتے ہیں دیرے دیرے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی چیزوں کی سمجھ نہیں ہے ہم لوگ ان سبجیوں کو گرم کر کے اوبال کر کے کھاتے ہیں ان کے تتب جو ہے وہ نشٹ ہو جاتے ہیں ان کا رس جو ہے اس کو جلا دیتے ہیں گرم کر کے تو پھر وہ اثر کہاں سے کرے گا اس لئے ہم چیزوں کو ایجٹیس سیبن کرنا ہے جیسے نیچر نے ہمیں دی ہیں تو وہ جو ہے اندر سے بلوکج کو خون کو ساف کر کے ساری بلوکج گندگی کو کھولے کچھرے کو باہر نکالیں سہجن کے پتے آتے ہیں ان کے پتے کو رگڑ کر کے پیس کر کے جوس بنا کر کے ان کو پیجے گا وہ سارے اس کو دھو دیتا ہے تو اس پرکار سے یہ جو چیزیں نیچرل موسم کے انسار آتی ہیں چلائی کا رس آتا ہے اس کو پیجے مکوئی کا رس آتا ہے مکوئی کا رس پیجے ان چیزیں سب چیزیں کو بند بوتلوں کے رس کے روپ میں نہ لیں تاجی چیزیں کا نکال کر کے خود رگڑ کے پیس کر کے نکالیں جوارے کا رس ہوتا ہے ویٹ گراس کا اس کا جوس آپ آج کل کر پیجئے دیکھیں ساری بیماریوں کو جڑ سے ختم کر لیتا ہے یہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں یہ ہمارا پرکارتی کے بروچ چلنے کے کارن غلط خان پان رہن سین سوچ بچار ہماری غلط بیام نہ کرنا ہمیشہ آرام کرتے رہنا ہمارا اس کے کارن یہ ہمارے اندر بیماریاں آ رہی ہیں پہلے جیون پرکارتک تھا سب لوگ میند کرتے تھے شد تھے جمین میں بھی اتنی زیادہ جہر نہیں ملائی ہوئی تھی ہم نے پھل بھی ہمارے شد تھے کھانا پینہ شد تھا دودھ شد تھا گی بھی شد تھا اب سب چیزوں میں منوش نے پیسے کے لوگ میں آ کر کے ان سب چیزوں کو بھی شیلی کر دیا جہریلی بنا دیا پہلے گنے کا رس پیتے تھے جو کہ شد تھا گنے کا رس بھی ہمارے لیور کے لیے اور ساری بلوکج کو کھولتا ہے ساپ کرتا ہے کھون کو مگر ہم ان چیزوں کا سیبن نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو بے موسم کا کرتے ہیں گنے کا رس بھی اگر پییں گے ہم تو گرمیوں میں پییں گے جبکہ سردیوں میں موسم کا گنے کا رس ہے اس سمیں ان کا سیبن نہیں کرتے ہیں سو اس پرکار سے ہم اپنے بھوجن میں پریورتن لائیں گے تو یہ ساری بلوکج ہماری دھیرے دھیرے کھول جائے گی ارزن کی چھال ہے اس کی آپ چائے بنا کر کے پیجے گا وہ بلوکج کو کھول دیتی ہے سو ہمارا جو یہ موسم کے انسار جڑی بھوٹیاں پھل سبجیاں پتے جتنے بھی یہ ہیں ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں سب چیزوں کا جو ہے یہاں پر بیبرن دینا تھوڑا سا مشکل ہے اس لئے جو عام آپ کے آسپا چیزیں مل جاتے ہیں انہیں کئی ہم لو سیبن مناتے ہیں موسم کے سار اور انہیں سے ہی آپ لو ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن لگاتار لمبے سمیں تک آپ کو ان چیزوں کو سیبن کرنا پڑے گا پورا بیام کیجئے گا ان چیزوں کا سیبن کیجئے گا نشیلی چیزوں کو بند کیجئے گا کھانا اور بچار اپنے اچھے رکھئے سسن کیجئے گا سیوا کیجئے گا دھیان کیجئے گا یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے جیون میں دھارن کر کے ایک نیک انسان بنیں گے تو آپ کی یہ ساری بیماریاں جڑ سے کتم ہو جائیں گی کسی بھی دوائی کی آپ کو باہر سے کبھی بھی پورے جیون کال میں ضرورت نہیں پڑے گی سگرٹ جو آپ لوگ پیتے ہیں بہت سارے لوگ کیا ہے کہ سگرٹ کوئی ہماری باوڈی کی ضرورت تو ہے نہیں ہمارا بھوجن بھی نہیں لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ بھٹکے ہوئے ہیں اگیانتہ کے کاران کوئی دوسرا ہمارے پاس بیڑی سگرٹ پی رہا ہے ماس کھا رہا ہے ہم اس کو دیکھ کر کے دیکھا دیکھے کھانے لگ جاتے ہیں تو یہ جو ہے آپ دیکھو کہ اس سمیں ہماری سرکار کتنا پریاس کر رہی ہے پولوشن کو کم کرنے کے لئے جو گاڑیوں کا دھوہا وہ ہمارے سوست کو اتنا خراب کر رہا ہے گرا رہا ہے تو جو دھوہا ہم پیسے سے خرید کر کے بیڑی سگرٹ کا دھوہ اپنے فیپڑوں میں ڈال لیں تو اس کا کتنا نقصان ہوتا گا بچار کیجئے گا وہ اندر جا کے فیپڑوں ہو جاتی ہے فیپڑے کمجور ہو جاتے ہیں ہمارے پھر ہمارے کو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے کو انیک کو انیک بیماریاں جو ہے وہ بیڑی سگرٹ باکو بغیرہ کھانے سے ہو جاتی ہیں جو کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے اور پھر ہم اس کا علاج کرواتے رہے ہیں اس پرکار سے بیماریاں ہم خود پیدا کر رہے ہیں اپنے جیون کے اندر میں کوئی پرماتما ہمیں یہ بیماریاں ہمیں نہیں دے رہا ہم جیون کو جینا سیکھ لیں شریر کو ٹھیک طریقے سے سوست رکھنا سیکھ لیں کیسے سوست کرنا ہے تو بیماریاں چلی جائیں گی کھانا پینا ٹھیک لیں تھوڑے سے محنت کریں روز ویرے اٹھ کر کے یوگ آسن پرنیام کریں تاجی بھائیو کے ساتھ تاجی بھائیو لیں اور بھوجن جو ہے ہماری شریر کی ضرورت کے انسار موسم کے انسار ہم لوگ کھانا شروع کریں جو موسم کا بھوجن ہوتا ہے وہ ہی ہمارے شریر کو شکتی پردان کرتا ہے جس پرکار سے موسم کا بیج ہی جمین کے اندر میں بویا ہوا اسی کا پھل مل سکتا ہے اگر بے موسم کا بیج آپ جمین میں بوتے ہیں تو بیج بھی جائے گا محنت بھی جائے گی اور کوئی اس سے فیدہ نہیں ہو سکتا ہم کسان جو ہے سر پکڑ کے روتا رہے اس کو کچھ لاب نہیں ہو سکتا اسی پرکار سے ہمارا شریر بھی موسم کی چیزوں کو سوکار کرتا ہے اگر موسم کے انسار ہم سبجیاں میں وہ کا اپیوگ کرتے ہیں وہ شریر کو لگتی ہیں شریر کو طاقت دیتے ہیں شکتی پردان کرتی ہیں شریر کو سوست کرتی ہیں بے موسم کے ہم لوگ چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ہمارے شریر کے سوست کو گراتی ہیں اس سے کوئی لاب نہیں ہوتا اس پرکار سے بہت ساری ہم لوگ جیون میں گلتیاں کرتے ہیں کھانے پینے میں رہن سین میں ان ساری گلتیوں کو ہم صدا رہے ہیں تو ہمارے شریر کتنی بھی بیماریاں وہ ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بینا کسی دوائی کے اپیوگ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں ادھیک جانکاری کے لیے آپ آشم میں آ کر سیکھ سکتے ہیں ہمیں پون کر سکتے ہیں ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی مادیم سے ہم آپ کی ان شلک سیوہ کے لیے ہمیشہ چوبیس گھنٹے تیار ہیں آپ سب لوگ سوست رہے ہیں سارا دیش اپنا ہے سارے اپنے ہیں کوئی پرائیہ نہیں ہے ہمارے گرو دیم نے ساری مانفتہ کی نسوارت باپ سے ایک سمان سیوہ کری ہے اور یہی انہوں نے سکھایا ہے اس لیے جو ہے پورے وشب کے لیے ہماری سیوہیں کھلی ہیں سارا وشب سوست رہے کچھ آلو کوئی روگی نہ ہو کوئی بیمار نہ پڑے کوئی دکھی نہ ہو ایسی کامنا کے ساتھ آج کا یہتنا یہیں پر ہم اس کارکوں کو سمبابت کرتے ہیں ہری ہو موسیقی